ایسے تو کوئی بھی نئی طالب کبھی کر ہی نہیں پائیں گی ہمیشہ گروہ کے سہارے ارے صدگروہ وہ ہوتا ہے جو سوادھہائے کی آپ کو پریر نہ دے کہ خود سے ادھہائے کرو خود سے ادھے کرو خود کو کھوجو خود کو جانو صدگروہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ان کے سہارے چلاتا ہے کہ گروہ جی دس راگے تو آپ نے سکھا دی اب گیاروی راگ بھی آپ ہی سکھاؤ ارے ہمارے پتا جی نے تو ہمیں ایک راگ بھی ڈھنگ سے کبھی نہیں بیٹھ کے سکھائی ہمیشہ یہ بولا کہ جاؤ خود سے کرو تب ہی اس قابل ہیں کہ آج آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا انہوں نے اور ہم نے جو سوال ان سے جا کے کیا آج تک جواب نہیں دیا اس کا انہوں نے اور یہ ان کی نیگٹیوٹی نہیں یہی ان کی سب سے بڑی پوزیٹیوٹی اور یہی ان کا سب سے اچھا صحیح طریقہ تھا کہ انہوں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیے اور اس لائق بنایا کہ خود اپنے جواب خوجو سنگیت کا سمپون سیلیبس باریکھی سے لے کر ایک دم ایڈوانس تک سب کچھ ایویلیبل ہے سنگیت درہہی سپیربلوی آپ پر ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈرویڈ آئیو آئیوز اور ڈیکسٹوپ تینوں پر ایویلیبل ہے ویڈیو کال کے تھو سیکھیئے سنگیت میں آپ کو سمجھاتا ہوں لوپس میں نے کیوں بنائے کہیں کوئی لوپس نہیں دیتا ہے کوئی گروہ لوپس نہیں دیتا ہے میں نے یہ میری ہی ایجاد کی ہوئی ایک تقنیق ہے سکھانے کی میں نے سوچا کہ لوپس کے ذریعے سکھائے جائے کیوں کیونکہ لوپس کا وہ مطلب ہے ایک طرح سے جیسے سمجھئے کہ بچہ کوئی ابھی سائیکل چلا نہ سیکھ رہا ہے جب سائیکل چلا نہ سیکھے گا تو دو پہیوں پہ چلا نہیں پاتا ہے تو دو ایکسٹرا پہیے ساتھ میں جوڑ دیے جاتے ہیں پیچھے والے پہیے کے تاکہ بیلنس من جائے اور اب وہ سیکھ جائے بیساکھی سہارا یہ کہتے ہیں لوپس کو کہ اس کے سہارے وہ ریاض کر رہا ہے کب تک تب تک ہی جب تک وہ خود سے چلنا نہ سیکھ جائے خود سے چلنا نہ سیکھ جائے تب تک ہی اسے وہ بیساکھی وہ سہارا دیا جاتا ہے اگر اسے اس بیساکھی کی عادت پڑ گئی تو پھر کیا ہی اس نے ریاض کیا اور کیا ہی اس نے سیکھا ہارمونیم کے ذریعے ہم سر کی نالج لیتے ہیں ہارمونیم کے سہارے ہی گائیں گے تا عمر پوری عمر یہ غلط ہے تانپورے کے سہارے ہم سر سمجھتے ہیں تانپورے پر ہی گائیں گے پوری عمر یہ غلط ہے میٹرونوم کے سہارے ہم لے کو سمجھتے ہیں میٹرونوم کے بغیر ہماری لے ٹکی نہیں رہے گی یہ غلط ہے اسی طرح سے لوپس کے سہارے میں نے کوشش کری آپ لوگوں کو لئے سمجھانے کی اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا ریاض لوپ سے ہی کریں گی بیسک جو پرارم بھک اور جو پرچلت چھند تھے ان چھندوں کے میں نے لوپس اسی لیے بنائے تاکہ ان کے ذریعے ایک بار یہ سمجھ آ جائے کہ بھئیہ لئے کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ریاض کرو گے بنتا تو میرا وہ بھی نہیں تھا کرنا کیونکہ وہ کر کے بھی میں نے عادت ہی بگاڑی دیکھیں نہیں عادت بگاڑنے والی کام ہے تو میں نے وہ لوپس دے کر بھی سٹوڈنٹس کی عادت بگاڑی کہ اب انہیں ان لوپس کی عادت ہو گئی ہے کہ ان لوپس کے بغیر وہ بریاض نہیں کر سکتے ہم نے تو کوئی لوپ کے ساتھ نہیں سیکھا کبھی پر ہاں میں یہ جانتا تھا کہ تھوڑا آسان کرنے کے لئے لوپس دیں گے تو بچے جلدی سمجھ جائیں گے آپ بھی جلدی سمجھ گئے ساری تالیں آپ نے سمجھ لی اس کے بعد مجھے یہ امید رہتی ہے سٹوڈنٹسے کہ اب تو یہ اتنا سکشم ہے اب تو یہ اتنا قابل ہے کہ یہ ہر تال کوئی سی بھی تال میں اسے دوں انفیکٹ کوئی نئی تال بھی دے دوں نئی تال ابھی بنا کے دے دوں تب بھی یہ اتنا سکشم ہو کہ اس کی تھا دھو گنچوگن مجھے ابھی کے ابھی کر کے دکھائے انسٹینٹ یہ نہیں کہ ریاض مانگتا ہے نہیں آپ مجھے ابھی کے ابھی کوئی سا بھی چھند نیا اپنے دماغ سے بنا کے دیجئے اس کی تھا دھو گنچوگن ایک سیکنڈ میں ابھی کیا بھی کر کے دیتا ہوں یہ سکشمتہ چاہیے یہ کشمتہ چاہیے آپ کے اندر اتنی تالیں کرنے کے باوجود یہ کشمتہ آپ میں ڈبلپ نہیں ہو پائی اب تک میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ تو میری امید بھی آپ کھرے نہیں اترے اس کا مطلب آپ کا ریاض کمزور ہے کہ آپ کو نئی تالوں کی بھی لوپ کیا ہو شکتہ ہے فقط ٹھیکہ کافی نہیں ہے صرف ٹھیکہ کافی نہیں ہے آپ ڈسپوائنٹ کیا آپ نے مجھے کہ آپ کا یہ جو سوال تھا اس نے واقع ہی مجھے ڈسپوائنٹ کیا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا اس چیز کے لئے اور نہ آپ کو ڈانڈ رہا ہوں میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی ڈسپوائنٹنگ چیز ہے آپ نے مجھے نراش کیا کہ آپ اتنی چھے تالوں کہ آٹھ گنے تک کی لائکاری کرنے کے بعد اتنی قابل اتنی سکشم نہیں ہو پائیں کہ آپ کو سولتال چوتال تیورہ تلوڑا جبکہ تیورہ سات ماترہ کی تال ہے سات ماترہ کی تال کی آپ کر چکی ہیں سولتال دس ماترہ کی تال ہے دس ماترہ کی تھادو گنچوگن آپ کر چکی ہیں بارہ ماترہ چودہ ماترہ ان کی آپ کر چکی ہیں پھر بھی اگر آپ کو لوپ کی آوش رکتہ پڑ رہی ہے میرے خیال سے ریاض میں اس سے زیادہ کمزوری میں محسوس نہیں کر سکتا لوپ دینے میں کچھ نہیں ہے کب تک آپ بتائیں نا کب تک میں پالوں گا آپ خود ایک ماں ہیں آپ جانتی ہیں کہ بچے کو کب تک آپ ہی انگلی پکڑ کے چلاتی رہیں گی اگر آپ ہی نہیں انگلی پکڑ کے چلاتی رہیں تو وہ جیون میں کبھی اپنے پاؤں کھڑے نہیں ہو پائے گا ہوگا کیا پر آپ بھی یہ نہیں چاہیں گی نا کہ بچہ اپنے پاؤں کھڑا نہ ہو تو میں بھی یہ کیسے چاہوں گا کہ بچہ جو میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ میری ہی انگلی میرے ہی لوپ پکڑ کے بس چلتے ہی رہے کیونکہ آسانی پڑتی آرہ آسانی تو پڑے گی ہی نا کیونکہ وہ چیز ہی آسان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ تعلیم مشکل ہیں بغیر لوپ کے ایک بار میں کرنا لیکن ان مشکلوں سے گھبرا کر اگر آپ لوپ کے سہارے کیونکہ لوپ مل جاتے ہیں اسی لئے لوپ کے سہارے آگئے نہیں وہ لوپ مدد کے لیے تھے ان کی عادت نہیں ڈالنی تھی ایسے تو کوئی بھی نئی تعلیم کبھی کر ہی نہیں پائیں گی ہمیشہ گروہ کے سہارے ارے صدگروہ وہ ہوتا ہے جو سوادھیائے کی آپ کو پریر نہ دے کہ خود سے ادھیائے کرو خود سے ادھیائے کرو خود کو کھوجو خود کو جانو صدگروہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ان کے سہارے چلاتا ہے کہ گروہ جی دس راگیں تو آپ نے سکھا دی اب گیاروی راگ بھی آپ ہی سکھاؤ ارے ہمارے پتا جی نے تو ہمیں ایک راگ بھی ڈھنگ سے کبھی نہیں بیٹھ کے سکھائی ہمیشہ یہ بولا کہ جاؤ خود سے کرو تب ہی اس قابل ہیں کہ آج آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا انہوں نے اور ہم نے جو سوال ان سے جا کے کیا آج تک جواب نہیں دیا اس کا انہوں نے اور یہ ان کی نیگٹیوٹی نہیں یہی ان کی سب سے بڑی پوزیٹیوٹی اور یہی ان کا سب سے اچھا صحیح طریقہ تھا کہ انہوں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیے اور اس لائق بنایا کہ خود اپنے جواب کھوجو تو ان تالوں کہ خود کر کے دیکھو میں نے ٹھیکے دے دی ہے یہ بھی غنیمت ہے میں ٹھیکے بھی نہ دیتا ٹھیکے بھی کبالوں نہ جا کے کہیں سے کتابوں سے ہم نے تو کھداموں میں کبالے ہیں دردر بھٹک بھٹک کے چیزیں اکھٹی کریں جب وہ چیزیں میں آپ کو جو میری محنت اتنے سالوں کی محنت میں کروں اور وہ میں جب فری میں بانٹ رہا ہوں لوگوں کو تو لوگ یہ اور امید کر رہے ہیں کہ سر ان کے لoups اور دے دیجئے ارے تمہیں ہم نے لائے سکھا کے اس لائق منایا کہ ہر کسی چیز کی لائکاری تم کر سکھو اب نئی چیزوں کی بھی ہم یہ کر کے دیں ارے کب تک ہمارے سہارے رہو گے پھر کائے کے کلاکار بنوں گے ہمیشہ ہماری سہارے ہمیشہ گروہ کے ہی سہارے کہ نئی راگ سیکھنے ہیں تو تراند گروہ جی کے پاس گروہ جی لکھے دے دیجئے آلاپتانے ارے یہی تو سنگیت پروہا ورڈ نہیں چاہتا تھا یہی تو میرے پتا جی کی سوچ تھی کہ یہ چیز یہی تو دیکھا انہوں نے سٹوڈنٹس میں کہ گروہ کیسا ہارے ہیں بچے خود سے کچھ کری نہیں پا رہے نیا کچھ پیدا ہی نہیں کر پا رہے تو سنگیت سویم بھو ہے اس سوچ کو لے کر اس کھوج میں نکل پڑے وہ کہ کیسے اس کو تتھ دے دیا جائے اس سٹوڈنٹس کو کیسے اس چیز کا جو بیج ہے وہ لوگوں کے اندر ڈال دیا جائے کہ ان سے جن میں یہ لائکاری کو ہی نہیں سکھاتا ہے ہم نے سکھائی کیوں کیونکہ ہمیں معلوم تھا یہ لائکاری سکھانے سے آپ کے اندر لائکہ گیان پیدا ہوگا لیکن آپ میں تو عادت پیدا ہوگی یہ لوپ کی بہت خلط بات ہے آپ یہ ڈسپوانٹڈ می نراش کیا آپ نے مجھے لیکن اگر مجھے پھر سے آشا بادی بنانا ہے میرے اندر پھر سے وہ آشا جگانی ہے آپ کو آپ کے لئے تو ان ساری تالوں کے ٹھیکے تیار کیجئے میٹرونوم کے ساتھ پڑھیے تھاہ دگن چوگن خود سے میں نہیں دوں گا کوئی بھی لوپ دینے کو ہے نہیں میرے پاس یہ بات نہیں ہے دینے کو ہر چیز میں دے سکتا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں مگر کب تک خود اپنے پاؤں کب کھڑے ہو گیا خود اپنے پاؤں کھڑے ہو خود جواب کھوجو تو دھنیواد کرو کہ میرا اسی طرح جیسے میں اپنے گروہوں کا کرتا ہوں کیار انہوں نے مجھے اپنے پاؤں کھڑے ہونا سکھایا خود قابل بنایا یہ نہیں کہ سہارے رکھا اپنے ہمیشہ اور چیزیں ہم اپنے پاس چھپا کر رکھیں آپ کو سب کچھ دے دیا سنسار کے سامنے سنگیت کے سارے راز کھول کے رکھ دیئے کیوں تاکہ سٹوڈنس قابل بنیں اس کے خود سے کچھ کرسکے کریے خود سے کریے ان سب کو مجھے کر کے خود بھیجئے